اسلام علیکم ایوری وان آج میں آپ کے ساتھ شیل کروں گی ایک ڈیزرٹ کی ریسیپی تو آج میں بناؤں گی لڈو اور وہ بھی آم کے لڈو جو بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے بہت ہی مزیدار تو چلیے دیکھتے ہیں آم کے لڈو ہم کیسے بناتے ہیں اور اس کے لیے بہت کم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے بہت کم ٹائم میں یہ آسانی سے بن جاتا ہے ویڈیو آپ اسکپ مت کیجئے گا کیونکہ میں انگریڈینٹس جب جب ڈالوں گی تب ہی میں سارے دکھاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم لڈو بنانا آم کے لڈو بنانے کے لیے مجھے چاہیے ہوگا آم تو میں نے چار آم لے لیا ہے آپ چاہیں تو کم زیادہ لے سکتے ہیں تو میں ان کی سکین کو پیل کر لوں گی مینگوز کی اور اس کو میں چاپ کر کے اس کی اچھی سی سموٹھ سی پیوری منا لیتے ہوں ہماری مینگو پیوری تیار ہو چکے ہیں بہت سموٹھ سی بہت اچھی سی پیوری بنی ہے یہ اور ہمارا آم جو تھا وہ ریشے والا نہیں تھا تو اس لئے اس میں کسی طرح کا کوئی فائبر نہیں ہے اور اگر ریشے والا ہوتا ہے تو اس کو میں ایک دفعہ کسی چھلنے سے میں چھان لیتی تو اس میں جو بھی چیزیں رہ جاتی ہیں فائبر بغرہ وہ سب نکل آتا ہے تو آپ بھی ایسے کریں اگر آم میں ریشہ ہو تو اسے ایک دفعہ چھان لیجئے ورنہ پھر ضرورت نہیں ہے تو اب چلیے اب اسے ہم کوک کرنا شروع کرتے ہیں ایک پین کو گرن کیا اور اس میں صرف ون ٹی سپون گھی ڈالا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف ون ٹی سپون گھی اور بلکل لو فلیم پہ میں نے رکھا ہے اب اس میں ہم ہنڈیڈ گرام ملک پورڈر ڈال دیں گے اور بلکل لو فلیم پہ اسے ہلکا سا ہم روز کر لیں گے گھی کے ساتھ اس طرح جب ہم ملک پورڈر اور بلکل خوئے والا فلیور اس میں آت جاتا ہے کسی بھی چیز میں جب ہم ایٹ کرتے ہیں تو اور بس دھیان رکھنا ہے اس کو کنٹینیو چلاتے رہنا ہے اور فلیم بھی لو ہونی چاہیے تاکہ یہ جلے نا پہنے پھر سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا لڈو کا بس یہ فورن ہو جائے گا بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہونا شروع ہوگا ہم اس میں ڈال دیں گے مینگو پیوری جو ہم نے بنا کے رکھے بھی ہے تو ملک پورڈر بہت اچھی طرح روزٹ ہو چکا ہے جتنا بس اتنا ہی کرنا تھا بس کچھ سیکنڈز کے لیے ہمیں کرنا ہوتا ہے اور اس سے اچھی سی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اب اس میں میں ڈال دوں مینگو پیوری اب میں نے اس کا فلیم تھوڑا سینڈ کریس کیا ہے میڈیم کیا ہے اور اس سے ہم اچھی طرح چلاتے رہیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائے دونوں بہت اچھی طرح مینگو اور ملک پورڈر یہاں پہ ہم چاہے تو فریش ملک بھی یوز کر سکتے تھے لیکن اس کو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اسے کوکھونے میں اسے سکھانا بڑھتا ہے کیونکہ اس کا سارا موائشچر جگہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے سکھانا ہوتا ہے تو یہ بس یہ شورٹ کٹ ہے اگر آپ کو جلدی چاہیے تو پھر آپ ملک پورڈر یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ چوائز آپ کی ہے آپ چاہے تو ملک پورڈر سے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر فریش ملک بھی لے لیں بس اسے اب ہم کنٹیننگ چلاتے رہیں گے تو دیکھیں بس اس طرح ہمیں اسے کنٹیننگ چلاتے رہنا ہے تاکہ کہیں سے یہ لگے نا کیونکہ جلنا نہیں چاہیے یہ جب یہ تھوڑا سا ریڈیوز ہو جائے گا اس کا جو پانی وہ درائی ہوگا پھر اس میں ہم شوگر یا پھر کنٹیننگ ملک کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو ہمارا مینگو پہلے مینگو آپ چیک کر لیجئے اگر پھر اس کے ایک آدنگ کی آپ ڈالی گا شوگر یا پھر کنٹیننگ جو ڈالنا چاہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں گنام میٹھا زیادہ ہے تو پھر شوگر کی ضرورت کم ہی ہوگی شوگر ڈال دوں گی کیونکہ میرا آم جو ہے وہ کافی میٹھا تھا تو اس لئے میں نے شوگر بہت زیادہ نہیں ڈالا ہے اور آپ جب بھی شوگر ڈالیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ ڈالیں ڈالیں تھوڑا ڈالیں پھر ٹیسٹ کیجئے اگر ضرورت ہو تو پھر اور آر ایٹ کر دیجئے اب شوگر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا یہ لکھویڈی سا ہو جائے گا لیکن پھر یہ ڈرائی ہو جائے گا تو دیکھیں ہمارا یہ میکسچر جو ہے وہ سولیڈ کی طرف آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو دیکھیں ہمارا جو یہ یہ میکسچر تھا وہ کافی ٹھیک ہونے لگا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے الائچی کا پوڈر بلکل تھوڑا سا ڈالیں گے کیونکہ الائچی کی بس ہلکی سی فریشنس چاہیے مجھے بہت لوگ اس پہ الائچی ڈالتے ہیں بہت لوگ اس میں سیفرن بھی ڈالتے ہیں تو آپ کو جو مرضی وہ ڈال سکتے ہیں چاہے تو آپ تھوڑا سا سیفرن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور کافی سٹرون ہوتا ہے اس لئے میں وہ پریفرن ہی کرتی کیونکہ پھر وہ آم کا جو اپنا فریور ہوتا ہے نا وہ دب جاتا ہے کہیں اب اس میں ہم تھوڑا سا گھی ڈالتے ہیں اور گھی سے ایک تو ٹیس اچھا آئے گا اور اس میں لگڈو میں جب وہ گلیز بھی آ جائے گا جب لگڈو ہوں بنائیں گی تو تو دیکھیں 1 ٹی سپون میں نے سٹارٹنگ میں ڈالا تھا تو ٹوٹل میں نے صرف 2 ٹی سپون ہی اس میں گھی ڈالا تھا سٹارٹنگ میں جب میں نے ملک پورڈر کو فرائی کیا تھا اور ایک 1 ٹی سپون ہی نے ابھی ڈالا ہے اور یہ بھی اپسٹنل ہے اگر آپ چاہیں تو ابھی ڈال سکتے بنا نہ چاہیں تو پھر سکپ بھی کر دیجئے بس اب اسے اچھی طرح جب یہ پینٹ چھوڑنا شروع کر دے گا پھر اسے ہم نکالیں گے کسی ٹرے میں تو دیکھیں ہمارا یہ لگڈو کا مکسٹر جو ہے بلکل تیار ہو چکا ہے کیونکہ یہ پینٹ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور اس کو اب چلانے میں تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے دیکھیں یہ ایک طرف سمٹ رہا ہے تو بس اب ہم گیس کا فلیم آف کرتے ہیں اور اسے نکال کر کے تھنڈا کرتے ہیں روم ٹیمپریچر پہ لے آتے ہیں تو دیکھیں یہ مکسٹر جو ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے اتنا تھنڈا ہو گیا ہے کہ اسے آرام سے ہانڈل کیا جا سکتا ہے اب ہم اسے لگڈو کی شیپ میں بنا دیتے ہیں آپ یہاں پہ چاہے تو اس کی بلفری بھی کٹ کر سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا فلیٹ سا بنا دی کسی بھی طرح کا بنا سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے تو دیکھیں اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ایک پوشن لیں گے جتنا سائز آپ کو کرنا ہے بڑا چھوٹا اپنا آپ لے سکتے ہیں اور ہاتھ کو میں نے گریس کر لیا گھی سے اور اب ہم اسے لگڈو کی شیپ میں اس طرح بنا دیں گے تو دیکھیں یہ لڈو بن گیا ہے اور ایک میں نے سائیڈ میں رکھا ہے اس پلیٹ میں کوکونٹ پاڈر یہ جو ڈیسکیٹیڈ کوکونٹ ہوتا ہے وہ اگر آپ چاہیں تو اس میں ہلکا سبس ایک دفعہ اسے رول کر دیجئے اس طرح بس اس میں کوٹی آ جائے گی تو یہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے تو اس طرح ہم کر دیں گے بس ہمارے لڈو تیار ہے تو اسے ہم رکھ دیں گے اور ایسی دوسرا بھی بنا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سائز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سمودھ کر لیجئے ہو گیا اور اسے اب ہم کوکونٹ میں اس طرح ہم سے کوکونٹ سے کوٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں ہمارا دوسرا لڈو بھی تیار ہو چکا ہے تو ایسی ہم سارے لڈو کو بنا لیتے ہیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہمارا کم بینک کو لڈو تیار ہو چکا ہے بہت ہی یمی بنا ہے بہت ہی ڈیلیشیس میں نے ٹیز بھی کیا ابھی آم کا سیزن چل رہا ہے تو آپ میری اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ